اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں بھی ہوں ٹھیک تھا خیریہ سے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست کریم کا ریویو لے کر آئی ہوں کریم کونسی ہے جی کلوبی ویڈ کریم بہت ہی مشہور ترین کریم ہے یہ آپ لوگوں نے اس کی بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اس کے بارے میں جو آج کل بن رہی ہے کہ یہ ہاتھوں کو گورا چٹا کرنے میں بہت مفید ہیں چہرے کو گورا کرنے کے لئے تو کیا سچ ہے یہ کیا یہ سچ میں گورا کرتی ہے سکن کو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے لئے آپ کو یہ ہے کہ ویڈیو کو انتک دیکھنا پڑے گا اور جو لوگ چینلے پر نئے ہیں چینلے کو سبسکرائب کر دینا جو پرانے ہیں وہ لائک کمنٹ کرنا اور ویڈیو کو انتک دینا تو چیلنجز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ اورنج والی کریم کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہوتی ہے جی کریم اس کو کہتے ہیں کلوبی ویڈ کریم کیونکہ یہ کریم شیپ میں ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کلوبی ویڈ اوئنمنٹ یہ دونوں میڈیکل ٹیوبز ہیں بٹ یہ جو انسی ہے یہ زیادہ میڈیکل پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے ویسے تو یہ دونوں ٹیوبز جو انسی ہیں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے لیکن نا یہ کاسمیٹکس میں بھی یوز ہو رہی ہیں آج کل تو اس کے لئے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کس پرپرس کے لئے یوز ہوتی ہے اگر آپ کی سکن پر کوئی فنگل انفیکشن ہو گیا ہے تو یہ اس کے لئے بہت فائدہ آمد ہے یہ تو سچ بات ہے کیونکہ یہ مجھے بھی ہو گیا تھا انفیکشن مجھے بھی الیرجی ہو گی تھی میں نے یہ والی ٹیوبز کی تھی تو مجھے بہت فرق بھی لوگا تھا تو اس کے علاوہ آپ کی سکن پر جو داگ سے پڑھ جاتے ہیں جیسے کسی جیوری کے وجہ سے کوئی ریشز ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے یہ اور اس کے علاوہ اگر چہرے پر کوئی لال کلر کے دبے پڑھ گئے ہیں خارش کرنے کے وجہ سے اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کلو بیٹا سول ٹھیک ہے تو اور ایک اور بات اب میں اس کا نقصان بتانے جا رہی ہوں اس کا نقصان ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے نا ہاتھ پیر گورے ہو جاتے ہیں چہرہ گورا ہو جاتا ہے وقتی طور پر تو آپ کا چہرہ گورا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کو یوز کرنا چھوڑیں گے تو پھر جو آپ کی چہرے کا حال ہوگا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ صرف یہ وقتی طور پر آپ کے سکن کو جونسا تھوڑا سا وائٹ کر دیتی ہے اور پھر جونسا تھوڑا سا ٹائم جب گزرتا آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ سکن آپ کی مطلب ایک تو ہوتی ہے نا بلیک وہ آپ کو داگ دبے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح کی اس فارم میں ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کو کوسمایٹک پرپس کیلئے نہیں یوز کرنا ہے وائٹننگ پرپس کیلئے نہیں یوز کرنا ہے ہاں اگر آپ کو ریشز ہو گئی ہیں آپ کی لرجی ہے سکن پر تو آپ تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے ادر وائز کسی کوسمایٹک پرپس کیلئے کسی وائٹننگ پرپس کیلئے یہ بہت زیادہ نقصان تھے اس کو کبھی بھی مت یوز کیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں بات کرتی ہوں اب دوسری کلوبی ویٹ آئنمنٹ کی تو اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ جو ہماری جو فنگرز ہوتی ہیں یہاں پر یہ بلیک پلیک سے یہ بنے ہوئے ہوں گی یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر بھی بنے ہوئے ہیں بٹ یہ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس سکریم کو یوز کرنے سے نا یہ بلیک پلیک سے داگ دبے دور ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ جو گرین والی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں اسی پرپس کے لئے لے کر آئی تھی کہ میرے یہاں پر بلیک پلیک سے تھی فنگرز پہ تو یہ میں اس پرپس کے لئے لے کر آئی تھی بٹ مجھے اس سے کوئی فرق فیل نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کس پرپس کے لئے آپ نے یوز کرنی ہے اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہوگی ہے جیسے ہم لوگ کوئی چیز کھاتے ہیں جیسے کہ بات کر لیں کہ مجھے الرجی ہو گئی ہے مشروم سے تو ہماری سکین پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے خود خارش ہوتی ہے تو یہ آپ نے وہاں پہ یوز کرنی ہے بلکل ذرا سے مقدار میں زیادہ نہیں اتنی سی چاول کے دانے کے برابر آپ نے اپنے سکین پہ یوز کرنی ہے اور آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں دس منٹ کے اندر اندر ریزل دے گی اس نے مجھے بھی ریزل دیا تھا میں نے اپنے سکین پیس کو یوز کیا مجھے زیادہ تب چکن سے یا پھر باہر کی چیزیں کھانے سے نہ الرجی ہو جاتی ہے تو میں نے یہ ٹیوب یوز کی ہے اور مجھے بہت فرق فیل ہوا ہے میری ریڈ رہتی تھی ہر وقت جگہ مطلب لپس کے اوپر ہو گیا یا لپس کے نیچے ہو گیا اس طرح کی چکن وغیرہ کھانے سے میٹ وغیرہ کھانے سے اس طرح میرا ہو جاتا تھا اس کے بعد مجھے وہ مسئلہ نہیں ہوا ہے تو پھر میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ یہ مین پرپس ان ٹیوبز کا کیا ہوتا ہے ان ٹیوبز کا مین پرپس سکین کی وائٹننگ نہیں ہوتا ہے سکین پر جو ہماری ایلرجی ہو جاتی ہے فونگل انفیکشن ہو جاتے ہیں انفیکشن ڈیفرنٹ قسم کے سکین پر ہو جاتے ہیں یہ ان پرپسز کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ٹیوبز تو اس کو آپ کبھی بھی سکین کی وائٹننگ کے لیے مت یوز کیجے گا اور یہ میری ٹپ یاد رکھئے گا اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی الیرجی ہے تو آپ یہ وہاں پر یوز کریں زیادہ اپنے سکین پر یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی ہم میڈیکل ٹیوب اگر سکین پر زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری سکین کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تو کبھی بھی آپ نے کوئی بھی میڈیکل پرپس والی ٹیوب اپنی سکین پر یوز نہیں کرنی ہے اگر آپ نے اپنے ہاتھوں پہنوں کو گورا ہی بنانا ہے تو آپ یہ والی لوشن یوز کر لیں بھائی ویزلین نوشن اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویزلین نوشن کی اور ویزلین کی تو وہ جا کر آپ دیکھیں اس سے آپ کے ہاتھوں میں بہت فرق فیل ہوگا میرے الحمدللہ بہت ہاتھ بہت زیادہ اچھے ہوگئے ہیں یہ ویزلین اور ویزلین کو مکس کر کے یوز کرنے سے میڈیکل ٹیوبز یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھا سا موسٹرائزر یوز کر لیں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہیں اپنے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کمنٹ لازمی کرنا بھائی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چلیں جی آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا اور مجھے دعوں میں بہت یا دیکھنا اللہ حافظ